انسی آٹی نے دو ٹوک کہہ دیا ہے کہ بھائی بہت کچھ بدل گیا رام جن مبھومی پر رام مندر بن گیا فیٹس کو ٹھیک کر کے چھاتروں کے بیچ رکھنا ضروری ہے تو ایک پچھ اسے اتحاس سے توڑ مرور کیوں بتا رہا ہے کپیلی کو شاید آواز نہیں آ رہی ہے میں ان کے پاس دوبارہ رکھ کرتا ہوں میردین دنگریج یہی سوال آپ سے کہہ رہا ہوں کہ بھائی اتحاس کو صحیح کر کے پڑھایا جا رہا ہے تو اس سے دکھت کیا ہے کیوں اس کو بھگوکران کا نام دیا جا رہا ہے دیکھیں راکیز بھائی اتحاس تو یہ ہے کہ چھہ دسمبر انیس سو مانمے میں ایک وہاں پر مسجد تھی جس کو جو ہے گیر کانونی طریقے سے اس کو توڑ دیا گیا اور وہاں پر مسجد تھی اور ہے اور ہم تو کہتے ہیں جو مسجد تھی وہ رام جن مبھومی پر بنی تھی نہیں نہیں جو مسجد تھی وہ رام جن مبھومی پر بنی تھی وہ غلط جیگہ پر بنی تھی بابر نے برمائی بابر کے جنرل میر باقی نے برمائی سے نا پتی نے لیکن وہ رام جن مبھومی پر تھی یہ پہلے نہیں پڑھایا جا رہا تھا دیکھیں راکیز بھائی میں ایک بات کہہ رہا ہوں جو سپریم کورٹ کہہ رہا ہے آپ سپریم کورٹ سے بڑے نہ آپ ہیں نہ میں ہوں سپریم کورٹ نے کہا کہ کسی طریقے کا وہاں پر کوئی ایسی چیز نہیں ملی کی گیر اسلامی کی سٹرکچر تھا گیر اسلامی کی سٹرکچر مہ اور ہندو سنیے نا ہندو دھنگ سے جوڑے نشان ملے ہیں جب ایسائی نے وہاں پر سربے کیا تھا خدای کی تھی اور آپ کو نہیں یقین آتا ہے اور آپ کم سکم لوگوں کو برگلائیے نہیں میرے دنگ رہی نہیں نہیں آپ بلکل نہ برگلائیے آپ جانیاں ہیں جو چیزیں خدای میں ملینہ کیونیاں ہیں نہیں راکیز بھائی آپ میری بات تو پوری ہونے دیجئے مسلمان کو جو ہے آپ جو جس طریقے سے آج جو آپ اتحاس کو بدلنا چاہ رہے ہیں نہیں بزلہ نہیں جا رہا ہے یہ ٹھیک کیا جا رہا ہے بابری مجھد تھی لیکن وہ رام جن میں بھومی پر بنی ہوئی تھی نہیں جو بھگوہ کرم کیا جا رہا ہے یہ ساری چیزیں راکیز بھائی آپ کو نہیں بھی کری نہیں آپ کیسے اتحاس گرد پڑھائیں گے کہاں گرد پڑھا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ رام جن میں بھومی ہے نہیں نہیں یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ رام جن میں بھومی ہے یہ صحیح نہیں ہے کہ وہ رام جن میں بھومی ہے بلہ کے تھے Quickly جو کی وہاں پر بھی رکھے ہیں Press ampl 260 مندیر بنی یہ یا یہ ہے كبھی یہ ہے اس술ہ بلد سرات کو معلومےً 문제eni نہیں Br ٹھائی لسنگ گ Вам你就عر رائے جد کر میں آرے مدر میں جاتا ہے Outside hammer nonprofit پسیلے کے خورت میں میں بیادنی گاnahme میں کوتھ آئے میں رہا مدونی پہلے میرے پہلے مجھے بتا گئے کیا میاں مدین کوتھ مدین کیا مانا کہ نیز سے اے پہنز سال کے پہلے کیا تھا کیا تھا تہر ایسا یہ دیسگا جس میں پہلے مہردن اسی قوناBS 5抖لین ہیں مہردن خود کیا تھایا مانتصو سال کے پہلے کیا تھا جو وہ یہ سوالی بات ہے کہ بگوان چیز نے اپنا کیس لڑ رہے تھے میردن کے آپ لوگوں پہلے کیا تھا بھاچپا لوگوں کو برگلانا اور تشتھی کرنے کی جو راگی بھی کر رہی ہے آپ جنتہ جاگ چکی ہے راکیز بھائی جنتہ آپ جو ہے نا ہندو مسلمان سمسان کبرستان کپڑوں سے پہچانے کے اوپر روٹ نہیں دیتی میں نہیں کرنا چاہتا ہوں میں پوچھنا ہوں پانچ سو سال پہلے کیا تھا وہاں پر پانچ سو سال پہلے وہاں پر مسجد تھی اور قیامت تک مسجد رہے گی آپ کسی کی مسجد کو توڑ کر ارے نہیں نہیں مہردین رہے گا ہو جائے گا آپ مانتے ہیں کہ بابر نے پانچ سو سال پہلے وہاں پر مسجد بنوائے بلکل پانچ سو سال پہلے کیا تھا جو بھی ہوگا بھئی مجھے کیا تھا کیا تھا تو پانچ سو سال سے جب دیش میں ایک پلیسی سے ورشی پیکٹ ہے ارے جو پلیسی فرشی پیکٹ میں جو دیش کا سپریم کورٹ ہے جو ہمارے سپریم کورٹ کہتا ہے ہم وہ صرف وہ کہہ رہے ہیں سپریم کورٹ میں بھی کہا کہ وہاں پر کسی طریقے کے مندر کے اوشیش نہیں ملے مسجد کو اور تمہیں پہلے بھی وہاں پر جو کیس لڑا گیا جو کی بنی تھی ہندو تھا کی جگہ پر وہاں پر پہلے مسجد نہیں تھی یہ پہلے یہ نہیں پڑھایا جا رہا تھا کہ بھائی بابری مسجد رام جنمع بھومی پر بنی تھی یہ کیا پروپیگنڈا نہیں ہے پہلے کیوں نہیں پڑھایا جا رہا تھا انسی آٹی کی کتاب میں کی بابری مسجد بابر کے سینہ پتی نے بنوائی اور وہ رام جنمع بھومی پر بنوائی یہ فیک لوگوں سے بڑی آسانی سے چھاتروں سے پیچھے رکھ دیا گیا تھا جسے ٹھیک کیا گیا ہے اور اسی لیے مہردین کو پرشانی ہو رہی ہے راکیش جی مجھے لگتا ہے کہ کتابوں میں بلکل صحیح پڑھایا جانا چاہیے مسجد جنمستان اس مسجد کا نام مسجد جنمستان تھا وہاں پر اتحاس کی کتابوں میں باقاعدہ لکھا جاتا ہے کہ لوگوں کی مانتہ جنشتی کے حساب سے یہ یہ سب کچھ تھا وہاں پر مجھے لگتا ہے پڑھایا جانا چاہیے کتب مینار کے باہر جو لگا ہوا ہے کہ ستائیس مندروں کو توڑ کر کے مینار بنائی گئی یہ بچوں کو پڑھایا جانا چاہیے مجھے لگتا ہے کہ پڑھایا جانا چاہیے کہ احمد شابدالی نے یہاں پر کتنے لوگوں کو مارا مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر پڑھایا جانا چاہیے کہ نادر شاہ نے کتنے ہندوں کو مارا اپنی تلوار تھے مجھے لگتا ہے کہ یہاں پر پڑھایا جانا چاہیے محمد دوری محمد دزنوی یہاں پر لگا تر آکھمن کرتے رہے سومنات کے مندر کو لوٹ کے لے گئے توڑا یہاں پر کتنے مندروں کو تھوڑا گرندہ ونگ میں شینات جی کو یہاں سے ادھا پھر لے جائے گیا بھئی اس میں میں آپ کے بیچ میں نہیں بول رہا میں تکیوں کی بات کر رہا ہوں مجھے یہ سمجھ میں نہیں آتا ہندوستان کے مسلمانوں کا بابر سے کیا لینا دینا ہے کسی کا کچھ لینا دینا نہیں ہے آپ بات نہیں سمجھ رہے آپ بابر پر چلے گئے ابھی آپ پاکستان پر چلے جائیں گے ابھی آپ مغلوں پر آگئے ارے بھئی آپ ایسی چیزیں پڑھائیں گے آپ ایسی چیز پڑھائیں گے کیا بتائیے آپ جو حنسہ جس میں حنسہ اور دیس کے قانون کو توڑا گیا انیس سو پانہ میں دیا دلائیے آپ یہ پڑھائیں گے آپ یہ پڑھائیں گے میرا جو مت ہے میں اپنا مت سامنے رکھ رہا ہوں جس طریقے سے کہا گیا کہ جنرل ڈائر نے جلیاں والا باگ میں نیہتھے لوگوں کو مارا گولیوں سے اڑا دیا گیا اسی طرح پڑھایا جانا چاہیے کہ یہاں پر نادر شاہ چنگیز کا احمد شاہد عبدالی محمد گوری محمد گزنوی یہ سوائل لگاتا رہا آکھمن کرتے رہے دھرم کے آدھار پر یہاں پر جزیہ لگایا گیا یہاں پر گرگوبین سنگھ جی کے چھوٹے دو شہجادوں کو زندہ چنوا دیا گیا گروہ تیک بہادر جی کا شیش اتارا گیا گروہ ارجن دیو جی کو گرم توے پر رکھا گیا یہ سب کچھ پڑھایا جانا چاہیے یہ اعتحاسک تت ہیں اعتحاسک تتوں سے اور یہ سب کس نے کیا یہ سب جہانگیر نے کیا اورنگزیب نے کیا یہ باقی یہاں کے ویدیشی آخرانتاؤں نے کیا یہ سب کچھ پڑھایا جانا چاہیے کہ تو منار کے باہر لگا ہوا ہے نا کہ تائیس مندروں کو توڑ کر کے مینار بنائی گئی کیوں نہیں پڑھایا جانا چاہیے کہ مندروں مندروں کو توڑ کر کے یہاں پہ مسجد بنائی گئی یہ پڑھایا جانا چاہیے تو کیا بات ہے ٹھیک ٹھیک ہے سید جواد مطلب یہ آپ نہیں بتائیں چھاتروں کو کی وہ رام جن مبھومی ہیں آپ صرف دنگوں کی بات کر دیں آپ صرف موبیلائیزیشن کی بات کر رہے تو یہ پروپیگنڈا نہیں تھا کیا اور جس بابری کا آستے تو نہیں کیوں پڑھایا بھائی اس کو اور جو بنی گلت جگہ پڑھتی جو بنی مندر کو توڑ کر تھی کیوں پڑھایا اس کو چھاتروں کو راکش بھائی پہانا بہت سی چیزیں چاہیے اور اتحاس جو ہے وہ پڑھنے کے لیے ہوتا ہے اور اس میں اتحاس میں چیزیں جوڑی جاتی ہیں نا کی گھٹائی جاتی ہیں ابھی پروفیسر کپیل کمار صاحب چلے گئے وہ اتحاس کار بھی رہ چکے ہیں تو ان سے پوچھی کہ جتنے بھی ہمارے دیش کے بڑے اتحاس کار ہیں تو اتحاس میں چیزیں جوڑی جاتی ہیں نا کی توڑی جاتی ہیں نا کی مٹائی جاتی ہیں اور ابھی جو انسی آرٹی کے ڈائریکٹر صاحب ہے دینیش کمار وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ایک بدوان آدمی ہونا چاہیے تھے اور آپ کہاں کہاں سے مٹائیں گے چلی آپ انسی آرٹی کی کتابوں سے مٹائیں گے